الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید الذین ينفقون اموالهم باللیل والنغار باللیل والنغار سرا وعلانیه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما محبت نادرود پاک پڑی ادا صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم اللہ صلو علیہ وسلم یا رسول اللہ وصلم علیہ وسلم یا حبیب اللہ درود پاک دیاں بہت زیادہ برکتانیں درود پاک کسر دنال پڑنا چاہیے زیادہ تو زیادہ اپنے سونے نبی دی بار گئے درود پاک پڑیا کرو نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شفی معظم صلو علیہ وسلم ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن میرے سب تو زیادہ نزدیک او میرا امتی ہوئے گا جنہیں سب تو زیادہ درود پاک پڑیا ہوئے لہذا زیادہ تو زیادہ قسرت دنال درود پاک پڑنا چاہیے تاکہ بروز معاشر نبی کریم صلو علیہ وسلم دا قرب نصیب ہو جائے صلو علیہ وسلم یا رسول یا رسول یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اتا ان کی براست براست ہے سخا ان کی براست ہے اتا ان کی براست ہے سخا ان کی براست ہے اللہ علی کے ہیں یہ گھر والے وفا ان کی براست ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفا ان کی براست ہے محبز بڑی محبز بڑی علی کے ہیں سبیرہ ان کنوں کر گئے یہ جب جاہیں اثر کر دیں زیاء ان کی براست ہے یہ جب جاہیں اثر کر دیں زیاء ان کی براست ہے ملکِ علی کے ہیں یہ گھر والے وفائر کی وہ ہستی ہوں ختیجہ کی وہ زہرہ ہوں کے زینب ہوں جوہاں جڑی وڈی ہستی ہوں نہ اچھی بولو سبان اللہ وہ ہستی ہوں ختیجہ کی وہ زہرہ ہوں کے زینب ہوں گواہ قدسی ہیں اے لوگوں ہی یا ان کی براست ہے گواہ قدسی ہیں اے لوگوں ہی یا ان کی ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفائر کی اور تھوڑا کربلا تا منظر تے مولا علی تے بچے ہیں دی شان سنو توجہ رکھا جے نڈو اے کوفی وطانا که پانی مانگل و رب سے نہ دو اے کوفیو تانا کے پانی مانگ لو رب سے یہ اب چاہیں ابی برسے یہ اب چاہیں ابی برسے گھٹائر کی براست ہے یہ اب چاہیں ابی برسے گھٹائر کی براست ہے محبت نال علی کے ہیں یہ گھر والے وفائر کی براست ہے اے علی کے ہیں یہ گھر والے وفائر کی براست ہے عطائر کی براست ہے سخائر کی براست ہے نہ دو اے کوفیو تانا کے پانی مانگ لو رب سے نہ دو اے کوفیو تانا کے پانی مانگ لو رب سے یہ اب چاہیں ابی برسے یہ اب چاہیں ابی برسے برسے گھٹائر کی براست ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفائر کی براست ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفائر کی اور پاک بیبیاں دی بارگچ پھر دوبارہ اے توفہ پیش کرنے لگاں وہ ہستی ہو ختی جا کی وہ زغراہوں کے زینب ہوں وہ ہستی ہو ختی جا کی وہ زغراہوں کے زینب ہوں گواہ کدسی ہیں لوگوں حیاء ان کی براست ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفائر کی اللہ تعالیٰ دی ہم دو سنا اللہ تعالیٰ دی ہم دو سنا علی کے ہیں یہ گھر والے وفائر کی براست ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفائر کی براست ہے اللہ تعالیٰ دی ہم دو سنا جو وحدہ ہو لا شریک ہے درود پاک آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار شافع روز شمار حافظ حافظان شافع شافعان انور نیجران جان کائنات عزت کائنات رون کے کائنات بہار کائنات روح کائنات قاسم نعمہ ربانی عالمِ علومِ عرفانی حاصلِ اعصافِ کل مرکزِ دیدارِ کل سرورِ کونین نبیِ الحرمین مہتابِ عطا اکسِ نورِ خدا احمدِ مجتبا جنابِ حضرتِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگچ حدیتاً توفتاً درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دی بارگچ دعائے اللہ حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے سن کے سنا کے مینو توانو اس دے عمل کرنے دی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ اور تیسرا جمعت المبارک عاشقانِ مصطفیٰ اور عاشقانِ مرتضی جوک در جوک ذکرِ علی شانِ علی سننے اور سنانے دے واسطے حاضرنے تمام عاشقان دے دامنو تھام کے دعائے اللہ پاک میری زبان تے کلمہِ حق جاری فرمائے اجدہ خطبہ جمعت المبارک شیرِ خدا حضرتِ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی نو آپ دی بارگچ یہ سن خطرے دی مسجد میں بچوں میں اور تُسان رل کے خراجِ عقیدت پیش کرنا ہے تاکہ حسنین دا بابا بھی راضی ہو جائے تے حسنین دا نانا بھی راضی ہو جائے قرآنِ پاک بچوں آیتِ کریمہ تلاوت کرندہ شرف فاصل کیتا اللہ پاک نے فرمایا الَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرَّمْ وَعَلَى نِجَّا فَالَهُمْ عَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ترجمہ سمات فرماؤ ساتھا لفظہ دے اندر اللہ پاک نے فرمایا او لوگ جڑے اپنا مال اللہ دی راہ بچ خرچ کردینے رات نو بھی خرچ کردینے تے دن نو بھی خرچ کردینے لکیاں بھی خرچ کردینے تے زاری طورتے بھی خرچ کردینے اُنہ دے واسطے اللہ تعالی دی بارگچ بڑا عجر ہے تے اُنہ لوکانوں نہ کوئی خوف ہے تے نہ کوئی غم ہے حضراتِ قرآن میں ایک ادھر آوے ساتھِ کریمہ دی تفسیر دے والے نا حضرتِ عبداللہ ابنِ عباس رضی اللہ تعالی نو آپ روایت فرمان دینے کہ اے جڑی آئیتِ نا حضرتِ مولا لی دی شان چنازل ہوئی ہے اے جڑی آئیتِ حضرتِ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی نو آپ دی شان میں چنازل ہوئی کیویں؟ حضرتِ عبداللہ ابنِ عباس رضی اللہ تعالی نو فرمان دینے کہ ایک دن ایسا آیا کہ حضرتِ علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی نو آپ دے کول چار درہم سن صرف کنے؟ کنے؟ توجہ میرا رکھا جو چار درہم صرف حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی نو آپ نے ایک درہم لیا تے راتوں اللہ دی راج اح deriv کی تا؟ دوسرا درہم لیا تے دنیں اللہ دی راج اح deriv کی تا؟ تیسرا درہم لیا تے شفا کے اللہ دی راج اح υropri کیتا؟ چوتھا درہم لیا تے الآلالعلان اللہ دی راج اح 저희 کی تا؟ اللہ پاک نو علی دی ادا انی پیاری لگی اللہ پاک فرمایا جبریل مولا حکم ہو وے فرمایا جا میرے محبوب دی بارگچ میرے محبوب دی غلام علی دی ادا بڑی پیاری لگیئے میں قیامت تا قرآن نہ بنا دیا جا میرے محبوب دی بارگچ نالے قرآن لے جا نالے میرا سلام لے جا جبریل آیت کریمہ لے کے سرکار دی بارگچ آزر ہوئے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شفی معظم سل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگا چاہے نبی پاک نے قرآن دی تلاوت فرمائی حضرت علی آئے نبی پاک مسکر آئے حضور فرمایا علی آج تیری شانچ قرآن دی آئے تا نزول ہو یا آج تیری شانچ جبریل قرآن لے کہ یا رسول اللہ ہو کی میں حضور فرمایا تیر قلچار دی رمزن ایک تو دنیں خرچ کی تا اللہ نے عوضہ زکر بھی کی تا ایک تو رات دی خرچ کی تا اللہ نے عوضہ زکر بھی کی تا ایک تو جڑا لکا آکے دی تا سی نا اللہ نے عوضہ بھی قرآن جبر فرمایا ہے ایک جڑا علیہ وآلہ وسلم اللہ نے عوضہ بھی زکر قرآن جبر فرمایا ہے علی تی نب مبارک ہوئے کہ تیری شانچ جربدہ قرآن نازل ہویا ہے حضراتِ گرامی قدر مفسرین محدثین علماء بیان کر دینے کہ جنیا حدیثات تی جنیا آیتا حضرت علی دی شانچ جنازل ہوئی یا نہیں کسے اور سے ابھی دی شانچ جنازل ہی نہیں ہوئی جنیا آیتا تی جنیا دی سیعت میں ایک قائد پڑی ہے الحمدللہ بڑیاں ایسیاں آیات نے کہ جنیا دا شانیں نزول ہیے وے کے علی دی شانچ جنازل ہوئی قرآن دے اندر اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دی شان نبیان فرمایا ہے اللہ اکبر آؤ احادیثِ کریمہ پڑھ کے سن کے سنا کے وے کے نیا حضرت علی دی شانتے وراؤل ورائے نا اور میں جملہ پہلے کہہ دینا چاہنا حضراتِ گرامی قدر کہ سارے درختان تے کلم بن جان دریامہ دی سیائی بن جائے ساری عمر بھی لگ جائے نا تے شانِ علی بیان نہیں کوئی کر سکتا شانِ علی کو بیان نہیں کر سکتا آسان تے آج خراجی عقیدت نظرانے پیش کرنے نے سن خطرے دی مسجد بھی چون مولا علی دی بارگاہ دی اندر تاکہ حسنین بھی راضی ہو جان زہرہ بھی راضی ہو جائے حسنین دا بابا بھی خوش ہو جائے تے حسنین دا نانا بھی خوش ہو جائے اللہ اکبر قبیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدیثِ کریمہ دے اندر حضرت علی دی شان نو بیان فرمایا اور کتابہ دے اندر جنیہ دی حضرت علی دی شان چمیل دیا نے کچھ اور سیابی دی شان چمیل دیا نہیں آسان سننی الحمدللہ یہ نہیں کہیں دے کہ علی دا پہلا نمبر ہے نہیں علی دا نمبر چاہتا ہے پر کچھ نصبتاں ایسی ہیں نے کچھ خسلتاں ایسی ہیں نے کچھ مناقب ایسے نے کہ جڑے سوائے علی تو اللہ نے اور کسے نو عطا آئی نہیں فرمائے آو جامعہ ترمیزی شریف تھی حدیثِ پاکے جلد نمبر تین نے شفا نمبر ساتھ سو نڑے نوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلام حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرما دین شانی علی موضوع ہے تے اے موضوع بڑا طویل ہے وقت تھا ڈے کل تھوڑا ہے میں بڑے اختصار دینال بڑے اختصار دینال جڑیاں چیزیں سامنے آیاں وہ انشاءاللہ جو بیان کرنگا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دیئے اس دعویٰ دور کی شان بندہ بیان کرے کہ جنہ دی ولادتی کعبے بیچ ہوئی ہے جنہ دی ولادتی قابط اللہ دے اندر ہوئیے اللہ اکبر مصطفیٰ آئے عبداللہ دے گھر علی آئے اللہ دے گھر حضرت سیدہ فاطمہ بن تیسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مولا علی نے اٹھایا تجاریاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنال رستے چا ملاقات ہو گئی بعض کتاباں چاہے نبی پاک انہوں پتا چلیا چاہے سرکار کار رہا ہے مبارک دین مبارک دیتی چاہے مبارک ہوئے اللہ نے پتر جیتا ہے میرا ویر آگیا ہے حضرت سیدہ فاطمہ بن تیسد کہنے دیانے پتر تے بڑا سونے ہیں اکھا نہیں کھول دا پتر بڑا سونے ہیں پر اکھا نہیں کھول دا بڑی پریشانہ حضور فرمایا تھا چاہے میں نو دیا جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلہ دیتا تے جدو اٹھایا نا تے ولایتا جسم نبوت تے جسم نال مس ہویا سمجھ لگی تے بولو ذرا سبحان اللہ ولایت دا جسم جسم نبوت دینا نال مس ہویا حضرت علی نے جکھاں کھولیا تے پہلی نظری بدعا دے چہرے تے جا کے ولاد تے کھاں پہ دے اندر تے دنیا تے آ کے پہلی نظر بدعا دے مکھڑے تے بدعا دے چہرے تے جا کے پہ انہیں تے ایک شغیر دی سمجھ دے نا کہ استاد نمو بطنال ویکھیاں کی لطف آندہ ہے یہ تے کوئی مرید ہی سمجھ دے نا کہ اپنے پیر نمو بطنال ویکھیاں کیا سرور آندہ ہے کیا لطف آندہ ہے آؤ پھر آروان دے سلطان حضرت سلطان باگو رحمت اللہ کی تعلالے آپ دے کلام دے نال ترجمانی کر لینے ہو حضرت علی دی نظر اٹھئے تے نبی پاک دے چہرے تے لگیے ایتن میرا اے چسے ماں ہو ہوئے تے میں مرشد ویکھے نا رجا مولولو دے موڑے لکھ لکھ یکھییاں ایک کھولا ایک کجا ہوں اتنا ڈٹھیا سبیرن یوندار اور کی دے والے اے پجا ہوں مرشد دار دیدار غیبہ ہو میں نو لکھے کروڑا ہے جا ہوں ولادت کا بے دے اندر تے پہلی نظر نبی پاک دے چہرے تے جا اکھاں کھولیاں نبی پاک دے چہرے تے پہلی نظر کتابہ چوندہ ہے کہ بعد بچ جا کے نا ایک دن نبی پاک بیٹھے تے حضرت علی بیٹھے تے نبی پاک نے مسکر آ کے فرمایا علی ایک گالتے دس جی یا رسول اللہ حکم فرماو فرمایا تو آکھ کیوں نہیں سی کھولی علی اکھا کیوں نہیں سی کھولی جنہی دیر تک میں نہیں آیا حضرت علی مسکر آ کے ارز کر دینے یا رسول اللہ اللہ تعالی نے منہو بنایا ہی تو آٹے واسطے سی میں ہی یہ چاننا سا آکھ کھولنا تے چہرہ مصطفیہ ہی سامنے ہو آکھ کھولنا تے چہرہ مصطفیہ سامنے ہو اللہ اکبر کون مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نو بچے آمی چو شبت پہلے جنہیں کلمہ پڑھے آئے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نو پھر نبی پاک دے نال 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 اور میں تھے اگلے جمعہ پچھلے جمعہ تلائے کے ہون جمعہ تک تیاری کرنا پہ آسان میں تھے پڑھے آئے کہ حضرت علی نبی پاک دے نال نال رہنے نبی پاک کدے کدے حضرت علی نو اپنے سینے تے لٹا لینے انہوں نے کدھی کدھی نال سوالے نا سینے تے لٹا لینے حضرت علی نو گوت چے بٹھا لینے پیار کرنا محبت کرنی کیا شان مولا لی میں حدیث پڑھن لگا تھا جامعہ تیرویزی شریف جیل نمبر تین صفحہ نمبر تین سو نے دنوے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے صحیح سنو روایت فرما دینے فرما دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے ابا نو آپت رجب پرا پرا بنایا توں عیدہ پرا حضرت علی نو پتا لگا تھے حضرت علی نبی پاک دی بارگا چاہے تیکھا میں چانسو نبی پاک فرما علی رونا کیوں میں یا رسول اللہ سارے انو پرا پرا بنا چڑے آتے منو کسی دا پرا نہیں بنایا نبی پاک نے فرما علی غامنا کر پریشانہ ہو انتا اخی فی دنیا والآخرہ اے تے دنیا تینے تنے دنیا بیچوی میرا وی رہے آخرت بیچوی میرا وی دنیا بیچوی میرا وی رہے علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وکھا میں نو ذرا علی علی کرنا ہے پھر گوچ پا دیو ذرا سبحان اللہ علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وکھا میں نو علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا میں نو علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وکھا میں نو علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وکھا میں نو کون مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریفتی حدیث پاک جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر چھے سو چھتی حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث نو روایت فرمان دینے فرمان دینے کہ غدیرِ خمدہ مقام سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلبہ فرمانے صحابہ دا جمع غفیرے نبی پاک نے فرمایا این علی علی کتے ہے لبائک یا رسول اللہ حضور فرمایا علی میرے قریبہ نبی پاک نے حضرت علی دا بازو پھڑیا اے جہا ہوا وچ بلند کیتا نبی پاک فرمایا صحابہ دسو اجڑا ہاتھ میرے ہاتھ دے ویچے اے کونے اے کونے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاہ علی نے اینہ دا نام علی ہے نبی پاک فرمایا اج میں دا تعرف کرانا اے کونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودوہا دے چیرے والے ولیل دیاں ذلفان والے مازاگ دے کجل والے علم نصرہ دے سینے والے سونے مدینے والے میرے تے تیرے سونے نبی ہمیں گدیر دے مقام تے جلما فرمانے سیابہ دا جمعے گفیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت علی دا بازو پکڑے آئے میرے نبی نے بازو ہوا وچ بلند فرمایا میرے نبی نے فرمایا سیابہ دسو اے جڑا ہاتھ میرے ہاتھ دے ویچے اے کونے سیابہ نے ارض کی تی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے علی نے میرے نبی نے لجبال نبی نے باکمال نبی نے میرے نبی نے لبانو کھول کے فرمایا میں دسنائے کونے میرے نبی نے فرمایا بازو اٹھا کے میرے نبی نے فرمایا میں کوئی تو مولا فہازہ علی مولا جدا جدا میں مولا او دا یو دا علی مولا جدا جدا میں مولا او دا یو دا علی مولا خمے گدیر بیچے نبی خود بولا جدا میں مولا جدا میں مولا او دا مولا او دا مولا جسے علی دا ذکر ہنج کرو کہ پنگاتے چرساں پینوار انہوں پتہ لگ جائے او لوگوں اوہی علی دا ذکر کرنا جہتے مسجد بے کے باب اضوؤ کے علی علی کریا کرو جسے دا بھی میں آ مولا علی یو دما ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھا کے جسے دا بھی میں مولا جسے دا بھی میں آ مولا لائی بیٹھا نظرانوں جگ سونے علی تے عزتان دی رکھی آقا پاگ سونے علی راز جیڑا لکے آسی نبی آج کھولا جسے دا بھی میں آ مولا علی یو دما آ مولا جسے دا علی یو دما آ مولا نبی فرمایا یا علی دل دا سکونے کدے کدے دل دا سکونے نبی فرمایا یا علی دل دا سکونے نبی فرمایا 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 جسے دا بھی میں کون مولا علی خیزرے کیتے نبی فرما عدالت لگائی حضرت علی لوگاں کہنے لگے دس سو چوری دی سزا کی ہے نا کہا جی ہاتھ ہاتھ کٹ دے نہیں حضرت علی فرمایا ٹھیک ہے میرے اس غلام دے بھی ہاتھ کٹ دی لوگ ایران ہوگے پی علی تے واقعی عدل کرنوال ہے حضرت علی دی عدالت وچوں تے واقعی عدل مل دے ہاتھ کٹ دیتا ایک غلام نے کٹیا ہویا ہاتھ پھڑیا دوسرے ہاتھ وچ تے جا رہے ہاتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہو عبدالنال ملاقات انہاں بیکیا نا جدو انہاں کیا ہو تیرا ہاتھ گنے کٹیا ہو تو تے حلی دا نہ کریں اچھی بو حضرت سبحان اللہ تو تے حلی دا غلام ہیں تیرا ہاتھ گنے کر دیتا ہے اے گنجڑا غلام سی نا توجو ہے تو آڈی اے کہندہ ہے میرا ہاتھ کٹے ہیں امیر المؤمنین شیرِ خدا دامادِ رسول جنا دی زوجہ بطول انہاں نے میرا ہاتھ کٹے حضرت سلمان فارسی حران ہو کے کہیں دینے اوہ تیرا انہاں نے ہاتھلا دیتا ہے تے تو انہاں دے گیت گانہ پہیں انہاں دیاں تریفہ کرنا پہیں تیرا ہاتھ کر دیتا ہے تو غلام اگوں آسکے کہیں دے سلمان فارسی میں تیلی دا حسان نہیں دے سکتا اے تھی سزا دے اے اگلی سزا تو علی نے منو بچا لیا حضرت سلمان فارسی نے گال سنی تا حضرت علی دی بارگاہ چاہے بیٹھے ہوئے تے آکے کہیں دنے امیر المؤمنین اوہ تا ہاتھ تو ساں کٹے ہیں حضرت علی کہیں دنے ہاں انہیں چوری کی تیسی ہاتھ کر دیتا تو سلمان فارسی کہیں دنے ہوتے بڑیاں تو اڑیاں تریفہ کرتا پہ ایسا ہوتے تو اڑیاں من کبتا پڑتا جاندے حضرت علی نو پیار آئے اللہ کرے اچھی سبان اللہ کا وہ ساڑھے تبھی پیار آ رہے حضرت علی نو پیار ہے فرمایا اسے غلام نو بلاو جدا تو کٹیا گلام آیا کٹیا ہویا ہاتھ حضرت علی نے پڑیا ہر کے کوٹ دے نال لایا کہ زبان علی زبان علی جڑی حرکت پہ ہی کر دیئے حضرت علی نے کچھ پڑیا پڑ کے بھوک ماری ٹوٹا ہاتھ اسے بھیلے ہی جڑ گیا مجمد سارے نے اعلان کرنا شروع کر دیتا علی جڑیاں حدیثہ نبی پاک نے تیرے بارے فرمایاں سن اوہ ساتھی فرمایاں سن تیرے ورگہ کائنات میں تو کوئی نہیں ہے کائنات میں تیرے ورگہ کوئی نہیں سارا مجمع اٹھ کے نا تیو اب سی دوں جناب وہ سے لینڈ لگ پیاسینے نہ کہیں دنے ہاں تُو چنگا ہے یلی والا ہے ایسے باتیں سی بھی کہنے چنگا لگ دے یلی والا چنگا لگ دے یلی والا کسے بھی میدان بچ سن لو چنگا لگ دے یلی والا چنگا لگ دے یلی والا ہے اجرہ ہاتھ اٹھا کے پردہ پی اے منو چنگا لگ دے یلی والا ہے چنگا لگ دے مار کے بودلہ سائیں جس دم ہانڈیاں دے وچ پایا تیور بدلے لال سائیں دے جو شش باز نو آیا کسے بودلہ آجا 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 تینوں ساد دے یلی والا تینوں ساد دے یلی والا چنگا لگ دے یلی بار جڑے بیٹھو ہیں ہاتھ اٹھا کے یلی دا ذکر کر لوں اچنگا لگ دے اے مووی اندر بان دی پہیے ایک مووی ہو یہ جڑی قیامت آلے دن جڑی پیش کی تھی جانیے وہ اللہ دے فریشتے بنا دے پہنے ہاتھ اٹھا کے اچنگا لگ دے اہاں اچنگا لگ دے یلی والا کسے بھی میدان بچ سن لو سن لو سن لو نہیں جے ناسدہ یلی والا اور نہیں جے ناسدہ اوہ بودلہ بار سی نا آج رہت تے بو والی کلندر جو لوکا نے وڈ ٹوک کے آنڈیاں چپا لیا بوٹی بوٹی کر کے آپ جو دو بیٹھے نا تے موج بے چاہتے آگر کتے ہیں بودلہ بودلہ تے آنڈیاں چیزی آپ نے پھر آواز ماری بودلہ آیا جا ہوئے پھر آنڈیاں چپ بوٹیاں نکلیاں کچھ ہی بولو نا سبان اللہ تے بودلہ اوری حضرت تے بوو علی کلندر اے شباد علی کلندروں نا دے سامنے آتو بانکے کھڑے ہوئے پھر علی دے غلامہ دیئے شاہاں نے پھر علی دے شاہاں کی ہوئے گی اللہ اکبر کون مولا علی شہر خدا ذرا بولو سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری حدیث پاک سنو نبی پاک نے فرمایا انا مدینت العلم وعلی بابوہا میں علم دا شہرانت علیہ دا دروازہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے دے نے ایک دن آسان شہادی نماز پڑھی تے حضرت علی مسجدی میں بڑھتے بیٹھ گئے تے حضرت علی نے بسم اللہ دے بیدی تفسیر شروع کر دیتی بسم اللہ دی بولو بولو بسم اللہ دی بیدی تفسیر حضرت علی تفسیر پڑھ دیکھ بسم اللہ دے بیدی کہ ازان فجردہ ٹیم ہو گیا موزن نے ازان پڑھ دیتی حضرت علی مسکران دے مسکران دے ممبر تو تھلے اترے تے فرمادے نے اے نا سمجھے آجے میں سارا کو جا جو پڑھ شڑے آئے اس سمندر بھی چون کترہ بھی نہیں جے تے سور فاتحہ دی تفسیر لکھا تے ستر اونٹھا دنال کتاباں پارجن فاتحہ دی تفسیر ختم نہیں ہو سکتے کیونکہ حضور فرمایا مدینہ العلمی و علی جنبابوہا میں علم دا شہرہ تے علی ہو دا حضرت علی تبار کا چک بندہ آگیا جی دا حقیدہ ہے سی کے بندہ ہی سب کو جو کر دایا ماذ اللہ اللہ کو جو بھی نہیں کر دا بڑے بڑے مولویاں آدھے مناظرے بڑیاں بڑیاں بیساں جو باس پیانہ علی دے کہ بندہ ہی کر دے ہیں اللہ کچھ بھی نہیں کر دے بندہ ہی سارا بس نظام چلا رہے حضرت علی تبار کا چاہیا بڑیاں بڑیاں لمیان بیساں بڑا دا تجربہ ہو گیا لیکن جو دوسری لیکن جو دو حضرت علی لی بار کا چاہیا نا کہندہ جی میرا حقیدہ ہے کہ بندہ ہی آپ ہی سارا کچھ کر دا ہے ماذا اللہ کچھ نہیں کر دا حضرت علی نے کہا ایک کوئی گلتے مقین ایک کوئی گلتے مقین ایک کوئی گلتے آپ نے فرمایا اپنا ایک پیر چوک انہیں اپنا ایک کوئی رہا کہندہ ہے لو جی فرما انہیں دوجہ بھی چوکی کچھ ہی بولو نا سبحان اللہ دوجہ بھی چوکی کہندہ جی نہیں چکیا جاندہ فرما انہیں توں کی میں کنہ بندہ ہی سارا کچھ کر دے پیری پہ آگیا کہندہ ہے واقعی رسول اللہ نے سچ فرمایا کہ میں علم دا شہرات علی یو دا دروازہ حضور فرما انہا دار الحکمت و علی جل بابوہ میں حکمت دا شہرات علی یو دا دروازہ حضرت مولا علی بیٹھے نے پیلوان بڑا منیا ترمنیا بڑا مشہور امرو پیلوان آیا سلام کیتی تھی سلام کر کے حضرت علی نے پوچھا جی کس رہا ہے تو پیلوان کہندہ ہے جی میں بڑا بڑا پیلوان آ بڑیاں بڑیاں نو میں ہرائے تو میں سنے آئے کتھے کتھے علی رہی دے تو وہ بھی بڑیاں لڑائیاں کر دے تو بڑا بادر ہے تو میں تمنا نہیں کہاںے لو بڑا بڑا ہوئے جو نے میں علی نے ملنہ ہے تو جو اسے پتا ہوئے تو میں نے دسیاج علی کی تھی ہے حضرت علی مسکران لگ پر حضرت علی فرمائے اچھا علی نے مقابلہ کرنے کیندہ جی ہاں علی نے مقابلہ کرنے حضرت علی کیندنے تو نہیں کر سکتا تو نہیں کر سکتا کیندہ جی کرنے آپ فرمان دینے چال فرعنج کیhind yer علی نے باچ کریں پہلا میرننل کین کچھ ہی بولو گے سبان اللہ حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نکھا آپ نے پہل وانو فرمایا علی نالباد میں چھو مقابلہ کری پہلو میرے نالباد وہ ازمال ہے حتی میں جاہا تو پہنے پہلی وری حضرت علی نے چکے زمین تے ماریا کہن لگا نہیں دوبارہ دوبارہ پھر چکے زمین تے مارے آئے تیجی وری پھر چکے زمین تے مارے آئے اٹھے آتے اکھا میں چیتھ رو آگے حضرت علی نے فرمایا رونا کیوں اے کہیں جا رونا کاما منو پتہ لگ گیا اے علی تو آٹائینا علی تو آٹائینا اے منو پتہ لگ گیا اے تو آٹے بازوان دی قوت دس دیئے علی تو آٹائینا اے حیدر تو آٹائینا اے شہر خدا تو آٹائینا جو بازوے کو عطی نبی ہے علی علی ہے جو بازوے کو عطی نبی ہے علی علی ہے علی علی ہے نگر نگر ہے گلی گلی ہے علی علی ہے علی علی ہے عطی نگر 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 جو بازوے کو لگر نگر نگر ن تو مانگا مجھ کو علی بنا دے کسی نے راضی کیا خود کو تو مانگا مجھ کو علی بنا دے علی نہیں صرف وہ علی ہے اللہ کیا علی نہیں تیرے چھو علی دیبو آئے گی علی نقی سے وہ علی ہے علی علی ہے نگر نگر ہے گلی گلی ہے کون حضرت مولا علی سیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو مشقا شریف دے حوالی نال حدیث پاک مجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ایک جہاد واسطے حضرت علی نوروانہ فرمایا حضرت علی نوروانہ فرمان لگے تو نبی پاک نے ہاتھ اٹھا لے سرکار دیاں پلکان نہ مو گئیاں توجہ ہے تو آٹی نبی پاک نے دعا کی تھی یا اللہ انہی دیر تک میں نو موت نہ دیں جنہی دیر تک میں دوبارہ علی نہ ویخ لم انہی دیر تک موت نہ ہی جنہی دیر تک میں علی دا چیرہ نہ ویخ لم اور جنہو ویخن دی تمنہ تے دعا امام الانبیاء کرے اچھی بولو نو سبحان اللہ جنہو ویخن دی تمنہ تے دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرن اس علی دی کیا شانت کیا عظمت ہو سکتیے حضراتِ گرامی قدر آؤ کتبِ حدیث تمام کے اندر کسیر کی تابہ دندرِ سروایت نو میں پڑھے آئے مختلف لفظاتِ نال کہ خیبر دا موقع سی نبی پاک نے فرمایا کہ سویرِ ماؤس بندے نو چندہ عطا کرنے جدے حتوں اسلام نو اللہ نے فتح دینی تنالِ جدے تے اللہ وی راضی یہ تے اللہ دا مابوب وی راضی سوارے سیاباں کتاراں اندر کھڑے نبی پاک نے نگاہ نبوت ماری حضور فرمایا علی کی تے یا رسول اللہ انہ دیا اکھاں دکھ دیاں نکھاں خراب نے نبی پاک نے فرمایا بلا کے لیاو حضرت علی نے بلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنا لعاب دہن سرکار نے لعاب دہن مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی نے دیا اکھاں تلایا اکھاں اسے ویلے بولو بولو اسے ویلے ٹھیک ہو گئی ہیں نبی پاک نے جنڈا حضرت علی نے اطاف فرمایا حضرت علی نے فرس بہادرین المقابلہ کیتا کہ وہ خیبردہ جڑا دروازہ سی نا آپ دی لڑ دیاں لڑ دیاں نا جڑی ڈھال ان دی ٹوٹ گئی سا لڑ دیاں لڑ دیاں وہ ڈھال جڑی سی ہو ٹوٹ گئی لڑائی کر دیاں وہ جڑا دروازہ سی نا آپ نے ایک کاتنل پٹیا جاتے انہوں ڈھال بنا کے لڑا لڑ خیبردہ دروازہ دال جو ٹوٹ گئی حضرت علی نے پٹیا اے وہ ڈھال بنا کے لڑائی شروع کر دیتی لڑائی ختم ہو گئی اللہ نے مسلماناں فتح عطا فرمائی حضرت علی نے دروازہ سٹھ دیتا حضور فرمایا سیعبہ دروازہ اٹھا کے سیڑتی کر دو ایک دو پنج دس پندرہ بندے گئے دروازہ نہیں چکیا گیا وی پنجی تی بندے گئے یا رسول اللہ دروازہ نہیں چکیا جاندہ چالیس ہی آبا گئے پھر بڑی مسکدنال کسیڈ کے سیڑت کیتا جیڑا علی نے ایک ہاتھ نہ لی اٹھا لیا اسی علی نے ایک ہاتھ نہ لی اٹھا لیا اسی پھر اسی کیوں نہ یا کیے اسہ سارے ہیں دریاں اسہ سارے ہیں دریاں بس ہے دری رینائے دم 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 گھر بے لے اسہ علی علی کہنا آئے دم دم گھر بے لے دم دم گھر بے لے اسہ علی علی کہنا آئے اسہ سارے ہیں دریاں اسہ سارے ہیں دریاں بس ہے دری رینائے دم دم گھر بے لے اسہ علی علی کہنا آئے دم دم گھر بے لے دم گھر بے لے نبی کون مولا علی شیر خداalan اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی تیرے چتن شانہ ایسیاں نے جڑیاں میرے بچ بھی نہیں اور میں جو تو یہ نہیں کہا دی سے پاک پڑی تو میں ڈر گیا میں کہا ہے بھائی میں جو میں بیان کر رہا تھے میں انہوں سے ڈنگا لائے گی پھائی پھر سرکات دی شانہ تھے فراہل ورائے میں کہا دی اس پوری تو پڑھو نا تن خسلتاں ایسیاں نے علی تیرے بچ جڑیاں میرے بچ بھی حضرت طلیبی ایرانوں کے یا رسول اللہ میں تو اڈا نو کر رہا میں تو اڈا غلامہ میں تو اڈا موریدہ امتیاں تے میں تے تو اڈے تو اگے سرکار فرمایا سنتے لائے علی تن یا رسول اللہ کےڑیاں نبی پاک نورو ہیں سب تو پہلا ہے جڑی شانت عظمت جڑی خسلت تیرے اندر ہے میرے اندر نہیں ہوئے کہ جڑا تیرا سورہ ہے میرا سورہ انجدہ نہیں سمجھ لگیجئے تو بولے آدھر سورہ جس شان والا تیرا سورہ ہے میرا سورہ اور سشان والا نہیں کیونکہ تیرا سورہ ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے ذرا تیرا سورہ محمد میرے جیہاں ہے کوئی نہیں یا رسول اللہ ٹھیک فرمایا سونیا حق فرمایا ستھ فرمایا سرکار بنا ہے دوسری یا رسول اللہ بھی فرماو سرکار فرما ہے جڑی تیری بیوی ہے میری انجدی بیوی کوئی نہیں ہاتھ اٹھا کے یار تیری بیوی ہے انجدی میری بیوی کوئی نہیں کہ تیری بیوی نبی دی تھی یہ تھی میریاں بیویاں کوئی نبی دیاں تھی ایک اور پھر کہا دے یار ذلالہ حق فرمایا سچا فرمایا نبی پاک فرمایا تیسرا یار ذلالہ کی حضور فرمایا تیرے پتران ورگے میرے پتر نہیں تیرا حسن شانوالا تیرا حسین شانوالا بلکہ میں اینج نہ کما پھر کہ نبی پاک یہ کہہ رہے سان چھنگا لگے دے یلی والا چھنگا لگے دے یلی والا پیانا کہا دیوں چھنگا لگے دے یلی والا چھنگا لگے دے اوہ ساڑھے نبی کہی دے میں نے چھنگا لگے دے تیسے کہ انہوں نے ڈنگے دی چھوڑ دے گئیے چھنگا لگے دے یلی والا یہ چھنگا لگے دے کسے بھی میدان بچ سن لو سن لو سن لو نئی جے نصدہ یلی والا اے چنگا لگ دے یلی والا اے چنگا لگ دے یلی والا اے چنگا لگ دے تیرے پتران بھر گے میرے پتر نہیں یا رسول اللہ اوکے میں حضور فرمایا کہ تیرے پتر میرے بچوں نے تے میں انہا بچوں اچھا حدیث تے آخری الفاظ میں پڑے تو تھوڑی منو تسلی ہوئی حضور فرمایا علی آخری گالوی تے آنال یاد رکھیں یا رسول اللہ اوکےڑی فرمایا اے سارے تسی میرے بچوں میری وجہ توں میرے بچوں تے میں تو اڑے بچوں کیا شاہنے مولا علی کیا مقام و مرتبہ مولا علی دا اے سوا تے دشارے کہیں دا اللہ کا جو شہر ہے ولیوں کا ولی ہے اللہ کا جو شہر ہے ولیوں کا ولی ہے اللہ کا جو شہر ہے ولیوں کا اللہ اکبر فرمایتے ہیں نا خاصلتا ہے حضرت علی فرمایا علی تے مبارک و بیتری شانی بڑی براہ البرائے تیرا مقام و مرتبہ بڑا براہ البرائے حضراتِ گرامی قدر گفتگو شمیٹنا حضرت علی تے ذکر تے ختم نہیں ہو سکدا حضرت علی تے شان تے موقع نہیں سکدی حضرت علی تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی دو مئنہ حجرِ اسودے قریب کھڑے حضرت عمر نے حجرِ اسودے والا اشارہ کر کے فرمایا اوہ پتھر مینو پتہ تو ایک پتھر تینو میں قدے بھی نہ چمدہ جے تینو میرے حبیب نے نہ چمی آمدہ تو نہ نفع دے سکنے نہ نقصان دے سکنے حضرت عمر نے یہ گل کی تھی نہ تھا حضرت علی بول پہ کہیں کہیں دے عمر اے گال نہ کر اے گال تیری صحیح نہیں ہو حضرت عمر کے اندرے امیر المومنین علی ابی ابن تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسین دسو پھر حضرت علی کے اندرے نفع بھی دیندہ ہے تے نقصان بھی دیندہ ہے نفع بھی دیندہ ہے تے نقصان بھی آپ نے فرمایا میرے سونے نبی نے نہیں فرمایا قیامت علی نے انہیں گوائی دینی ہے تے پھر پتا چلیانا ہے جن نے جن نے ادا بوسہ لیا ہے انہیں اوڈی اوڈی گوائی دے کے انہوں جنت عطا کر دینی ہے گویا کافران تے منافقہ تے مسلمانہ تے مومنہ میں چے حجرِ اسود نے قیامت علی دین فرق بیانگار دینا ہے حضرت عمر دی آنکھا میں چے آنسو آگئے آنسو آگئے کہ اندرے میں ایسے فتنے تو پناہ مانگنا کہ فتنہ میرے تھی آجائے تے علی میرے نیڑے نہ ہوئے مقصد کی کہ کوئی ایسا فتنہ آجائے تے عمر دی اے دعائے کہ علی نیڑے ہوئے کیونکہ علی مشکلہ حل کرنے والا آئے اور تون میں دست دیاں تریخ دیاں کتابہ پڑھ کے ویکھو مشکل کشاہ دا لکب اے حضرت عمر نے حضرت علی نو عطا فرمایا جا حضرت عمر نے آکھے سی علی تسی مشکل کشاہ ہو اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا مدینہ العلمی والی کیون بابو ہا لوگاں نے ایک دن سوال کیتا علی اینا علم تو آڈے کول اینا علم تو آڈے کول کی تھے پڑھ دے رہے ہو کیڑے مدین سے پڑھے ہو کیڑی یونیورسٹی دے اندر پڑھے ہو حضرت علی کہے دینے کہ میں جدو چھوٹا سا نا تے نبی پاک میں نسینے تے لٹا لیں دے اندے سے تے میں کدے کدے نبی پاک دی زبان چوس لینی سرکار دا لوا بے دہن میرے مو چاہ جانا تے میں او میرے اندر دی وجہ توں تے دوسرا آپ نے فرمایا جدو میں نبی پاک نو گسل دیتا نا توجہ ہے تو آڈی بولو سوان اللہ گسل دیتا تے نبی پاک دیا پلکان تے چاند کترے پانی دے روک گئے حضرت علی کہے دینے فرق تے محبت پیچ میں او چوس لے کچھ ہی بولو سوان اللہ میں او چوس لے کہ اندے نے جدو دا او پانی میں چوسے یا نا علماء دے سمندرتے دریاں میرے اندر تھاٹھا بیوار دے اچھا ہے تے ایک جملہ چھوٹا جہا اگر سمجھ آئے جو دو میں آتے چوکے سب آنا لیکن چھوٹا جہا جملہ یارو جس نبی دیا پلکان دے نال لگن والے پانی دے چند کترے چوسن دے نال علیکل اینہ علم آجان دے اس نبی دے آپنے علم دا کی مقام و مرتبہ جس معبوب دیا پلکان دے کھلون والے پانی دے کترے چوسن دے نال علینو اینہ علم آجان دے اس معبوب دے آپنے علم دا کی مقام و مرتبہ ہے اللہ اکبر قبیرہ حضراتِ گرامی قدر حضرتِ مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دی بڑی شان و عظمت اللہ تعالیٰ دی بارگچ دعائے جتنا بھی ذکرِ علی ہویا اللہ تعالیٰ اس دی تفیل ساڑے انا منو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ سنو نیکیاں کرن دی توفیق اطاف فرمائے حضرتِ مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نو دے جڑے محبنے آج کل پنگاں پی کے چرساں پی کے نشے کر کے خدا رہا ایسا علی علی کرنے دا کوئی طریقہ نہیں آئے گا علی علی کرنے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ذکرُ علی کین عبادت کہ علی دا ذکر بھی عبادت ہے نبی پاک نے فرمایا کہ علی دے چیرے وال بیکھنا بھی عبادت ہے باوضو ہوکے عجمے اسی بیٹھے ہیں گسل کیتا ہے کپڑے پائے نے خشبوما لگایا نے وضو کیتا دا رمضان دا مہینے پھر مسجد چھ بیٹھے ہیں کہ بیگ کے علی علی کرنے پہ ہیں اینج علی علی کرنے دا صحیح طریقہ جائے اے طریقہ صحیح علی حضرت علی 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 کرنے دا علی دا ذکر کرنے دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیتا کیا شان مقام و مرتبہ آپ دی باہر کا شوالی آئے کہ اندھا پکھاں روٹی دیو حضرت علی نے اپنے غلام کمبر کمبر نو بلایا سائل آیا نو روٹی دے کمبر گیا تے واپس آ گیا کہ اندھا عمیر المومنین روٹیاں تے جنیانے اونٹھتے پہیاں نے کیدے تے پہیاں نے سارے بولو اونٹھتے کیدے ہوتے سارے بولو secours اونٹھتے پہیاں نے حضرت علی مسکرا کے فرمایا اونٹھ ہی دے دے کمبر گیا تے واپس آ گیا عمیر المومنین اونٹھتے کتار وچ لگ گئے حضرت علی فرمایا انتھاں دی کتاری دے دے میں پڑھے آئے میں کتاب سے اندر پڑھے آئے کہ وہ جڑا کمبل سی نا نس کے دور جا کے کھلو گیا نس کے دور جا کے کھلو گیا حضرت علی کے اندرہ تینوں کی ہو گیا ہے وہ کہیں دے سونے ہاں انہیں سخی انہیں سخی دار گیاں کہتے میں نومی نہ بچے کہہ دوئے انہوں میں ناری لائے ایسے واتے ای حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیشانے اللہ اکبر خبیرہ ایسے واتے دیشاری کے اندائے زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے اور پچھلے جمعہ جو نہیں میں روایت سڑی سی یاد آگئی وہ تو انہوں مکمل کر دیا دوسرا مسجد واسطے تعاون ضرور ایک ورہی میں اعلان کر آنگا مسجدنا زیادہ تعاون کریا کرو پچھلے جمعہ میں ایک روایت سنونا ہی سی تھوڑی تھی یاد ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائل علیہ السلام دعا انواقعہ سی کہ تو انہوں میں ایک دجیدہ پر آبنا دیتا ہے انہوں ایک دی جان دو جے تے میں لینی ہے قربان کرنی ہے کہ دو میں چھو دو میں چھو کوئی ونیسی منیہ جان دے دو میں آنگا دے نا جبریل کے اندر میں نہیں جان دے نی میکائل کے اندر میں نہیں ہوں دے نی پھر اللہ نے فرمایا تُس ہی علی ورگے نہیں ہو سکتے تُس ہی علی ورگے نہیں ہو سکتے یا اللہ کی میں اللہ فرمایا میں علی تے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان علی بستر رسول تے لیٹے آئے جان تلیتے رکھ کے اپنے ویر تُو قربان کرن دے باتے دے تُس ہی تینا بھی نہیں کر سکتے جاؤ دو مہیں ایک سرانے آلے پاسے کھلو جایا جے تے ایک پیرہ آلے پاسے کھلو جایا جے تے خبردار علی دا کو وال بھی ناویں گا کرے جبریل آئے سرانے آلے پاسے تے میکہ آلے پاسے تے جبریل کھلو تے نے تے جبریل تے جملے تو انہوں میں سنان لگا سن کے سبان اللہ ضرور آکھا جے جبریل کہن دے نے اینج علی تے چیرے آلے پاسے بستر رسول لیٹے آلی ہے اینج ویخ کے نا علی تے چیرے والا تے جبریل کہن دے نے علی تیرے ورگا کوئی نہیں ہو سکتا اللہ فرشتیاں بچ تیرے تے فخر بیا گرد ہے اللہ فرشتیاں بچ تیرے تے جبریل امین علیہ السلام علی تے چیرے والوے کے کہن دے نے علی تیرے ورگا کوئی نہیں ہو سکتا اللہ فرشتیاں دے اندر تیری وجہ تُو فخر بیا فرما دائے زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک علی کے گڑے ہوئے ہیں مگر رکیبان بے خیرد ہیں جو اپنی زد پہ اڑے ہوئے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے ہیں علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں مگر رکیبان بے خیرد ہیں مگر رکیبان بے خیرد ہیں جو اپنی زد پہ اڑے ہوئے ہیں لیکن زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے علی علی ہے علی 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 نے علی جیسا کائنات میں کوئی نہیں علی دی شانی براعول ورائے علی دا مقام براعول ورائے بے خونا عبرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان ایسی کمال والی شان ہے کہ بیٹے جوان کر کے پال کے تے اپنے محبوب دے دین تو قربان کریں اے ازانہ اے جمعہ اے نمازہ علی دے بچیاں دی قربانی دا صدقہ ہے اے علی دے بچیاں دی قربانی دا صدقہ ہے اے حسنو حسین دی قربانی دا صدقہ ہے کا جسی جناب علی اللہ علیہ نمازہ پڑھنے عبادتہ کر گئے ہیں اسے وعدے کے نیا دین بچا گئے لال علی دے لال علی دے قول نبا گئے لال علی دے دین بچا گئے قول نبا گئے لال علی دے دین بچا گئے دین بچا گئے لال علی دے دعائے اللہ دی بارگچ اللہ تعالیٰ ذکر علی دے صدقہ پریشانیاں دور فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ